خیبر پی کے انجینئرز کی طرز پر تنخواہیں دو ڈاکٹرز اور ٹیچرز کے بعد اب انجینئرز بھی سڑکوں پر محکمہ نہار کے دفتر سے چیرنگ کروس تک ریلی پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا نارے بازی ٹیکنیکل الالاؤنس دینے کا مطالبہ مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر کلم چھوڑ ہڑتال کی دھمکی شاہین ایرلائنز کے ملازمین پانچ ماہ سے تنخواہوں سے محرون ملازمین کا پریس کلم کے سامنے احتجاج نارے بازی احتجاج کے بائیس ڈیویز روڈ، کونز روڈ اور پریس کلم کے طرف میں بدترین ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتارے چراغ تلے اندھیرہ دن دہارے لہور پولیس کے سربراہ کے دفتر کے سامنے ڈکیٹی کی بڑی باردات موٹر سائیکل سوار گن پوائنٹ پر منی چینجر سے ڈیڑھ کروڑ روپے لوٹ کر پرار ملزمان نے چوکی کے نیچے فائرنگ کر کے گاڑی رکوائی اور پھر کیش لے اڑے باردات منی چینجر زشان اور زنیرہ کے ساتھ ہوئی ملزمان سی سی پی آفیس کے سامنے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار پیراغن ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں اہم پیش رفت سوسائٹی کے ڈائریکٹر کیسر امین بٹ گرفتار کیسر امین بٹ کو اندو نے سندھ سے گرفتار کیا گیا نیب لاہور نے پیراغن سوسائٹی کے اہم گواہ کا بیان ریکارڈ کروا لیا گواہ نے دستا بیزی شواہد کے ساتھ اپتیشی افسر کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا پیراغن ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں خاجہ برادران کی زمانت میں 26 نومبر تک تو سی نیب گرفتار پہلے کرتا ہے ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں پیراغن میں میرے خلاف کچھ نہیں بندے ڈھونڈ کاری نے وعدہ معاف گواب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسا ہو سیازل حسن چوہان کی توپوں کا روخ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف ڈکشنری میں کرپشن لکھے تو آسف زرداری کا نام سامنے آئے گا اکامہ کی چھتری تلیمنی لانڈرنگ کی جاتی رہی سبائی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس نون لیگ کے مشاہد اللہ ٹھوپے کٹنی قرار مناظرے کا چیلنج بھی دیا سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان کل سجے گا پولنگ پجاب اسمبلی میں ہوگی تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کے نشست پر سیمی عزیدی اور نون لیگ کی سائرہ افضل تارڑ ہم نے سامنے سینٹ میں کامیابی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور آخری مراحل میں نون لیگ اور تحریک انصاف نے سر جوڑ لیے وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام کو طلب کر لیا الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت ہوگی حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار گوینرز چودری سرور کی ملاقات سینٹی لیکشن اور پارٹی امور پر تابات لے خیال دونوں شخصیات کے درمیان ملاقات ایوانے وزیر علیہ میں ہوئی میریج گرانٹ پندرہ ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے مکرر ملازمین کی وفات پر تجہیز و تکفین کے لیے پنٹ دس ہزار سے بڑھا کر چالیس ہزار روپے بینوولٹ پنٹ کو دس ہزار سے بڑھا کر پندرہ ہزار کر دیا گیا وزیر علیہ پنجاب نے بینوولٹ پنٹ کی شرعہ میں اضافے کی منظوری دے دی شاد باغ میں تہرے قتل کی وارداد کا ڈراؤپ سین ستیلے بیٹوں کی جائیداد کی خاطر خون کی ہو لی شاد باغ میں سنگدل بیٹوں نے ماں اور دو بہنوں کو قتل کر دیا بہنیں اپنے ستیلے بھائی سے جائیداد میں حصہ مانگتی تھی اہل علاقہ مقتول کے خامد اسگرد کو بھی بیس روز قبل شکوپورا میں جائیداد کے تنازے پر قتل کیا گیا ستیلی ماں اور بہنوں کے قتل کے بعد مبینہ ملزم حیدر اور اس کا بھائی بکاس ملک آمیر اور سجاول فرار بھائی نے فائرنگ کر کے تینوں کو قتل کیا زخمی لڑکی رابیہ کا پولیس کو بیان مقتولین کی لاشی اور زخمی لڑکی میوہ اسپتال منتقل وزیر علیہ پنجاب کا واقعہ کا نوٹس سی سی پی او سے ریپورٹ طلب مقتولین کے سروں پر گولیاں ماری گئیں خواتین کا قتل خاندانی تنازہ ہے ایس پی مواز کی لہور نیو سے گفتگو پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہی دکٹھے کر لیے ایس پی سی آئی اے عثمان خاجہ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن زشان اسکر کا بھی جائے وقوعہ کا دورہ چالیس ڈی ایس پیز کی ترقییاں ایس پیز بن گئے آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کے سربراہی میں ڈی ایس پیز کی ترقیوں کا اجلاس افسران کو ایس پیز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی منشیات کے خلاف بڑا قدم کروڑوں روپے کی منشیات آگ لگا کر جلا دی شراب کی ہزاروں بوتلے ورڈوزر چلا کر تلف پانچ سو اٹھانوے کلو ہیروین پانچ ہزار آٹھ سو اٹھالیس کلو چرس دو سو چھیالیس کلو افیون شراب کی بوتلے اکسٹھ ہزار تینٹالیس سارپین کے ٹیکے اور ایک ہزار پچانوے کلو بھنگ تلف پی پی ایک سو اٹھالیسٹی الیکشن تیری کے انصاف کے امیدوار ملک اصد کھوکر کے کاغذاتیں نامزدگی منظور نون لی کے امیدوار رانہ خالد قادری کے کاغذات بھی منظور حلقے کے عوام مجھ پر اعتماد کریں گے شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ملک اصد کھوکر کی گفتگو نواز شریف مریم نواز حسن حسین نواز اور اتھاق دار کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے سے متعلق کیس نواز شریف مریم نواز کیپٹن سبتر کا نام ای سی ایل میں شامل ہو چکا حسین اور حسن نواز کا نام وطن واپسی پر ای سی ایل میں شامل کیا جائے گا وزارت داخلہ کا ہائی کورٹ میں جواب سمات پندرہ روز کے لیے ملتوی وزیراعظم کی خشنودی حاصل کرنے کے لیے ایل ڈی اے کی فرطیاں کوانین پر مال ٹینڈرز کھلنے سے کبل ہی مسافر خانوں کی تعمیراتی کام شروع ریلویس ٹیشن کے قریب پناہ گاہ پر بھاری مشینری سے کام جاری مسافر خانے کی تعمیر کے لیے ٹینڈر کل کھولا جائے گا شیلٹر ہوم کی ارازی سبائی حکومت اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے موڈل ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین کا نیب آفیس کے باہر احتجا جنار بازی نیب نے سوسائٹی مالک سے ریکاوری کر لی متاثرین کو ادائیگی نہیں کی جا رہی مظاہرین کا الزام چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا دورہ لاہور ملتوی اشیار اقبال ہاؤزنگ سکینڈل ملزم فواد حسن فواد داہت چیمہ سمیت پانچ ملزمان کا پندرہ روزہ جڑیچل ریمانٹ جیل منتقل ملزمان کو انتیس نیویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم سرکاری محکوموں میں آگ لگی یا لگائی گئی زمہ داروں کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے لگا پنجاب میں آتش جدگی کے تمام باقیات پر نیب سے ریپورٹ ظلم انکوئری ٹریبونل نے نیب کے ڈی جی آپریشن سے ریکارڈ مانگ لیا پاکستان میں زجگی کے دوران ابواد کی شراب بہت زیادہ ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار زچہ بچہ ہسپتال بنائے جا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمی راشد کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس پنجاب کے پانچ ازلا میں ماں بچہ ہسپتالوں کی تعمیر پر تباہد لکھیا کالے ہرن کے شکار پر پابندی برقرار رہے گی ہائی کورٹ کا حکوم حکومت کالے ہرن کے شکار کے لیے کسی ملکی یا غیر ملکی شہری کو پرمیٹ جاری نہیں کرے گی جسٹس شکیلو ریمان کے ریمارکس دو ہفتوں میں ریپورٹ طلب بولنگ بروک کے میئر کی قیادت میں بیس لکنی امریکی وفت کی لاہور چیمبر آمد لورڈ میئر کرنل ریٹائن مبشیر جاوید بھی وفت کے ہمرا وفت کی صدر لاہور چیمبر علماس حیدر اور نائب صدر فہیم الرحمن شہگل سے ملاقات روزانہ ووک کریں فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں زیابیتس سے آگاہی کا آج عالمی دن زیابیتس سے بچاؤ کے عالمی دن پر میہ اسپتار میں آگاہی ووک وائس ساسلر کینگ ایڈ ورڈ یونیورسٹی پروپیسر خالد مصود گوندل سمیز ڈوکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے شرکت ڈی جی ہیلتھ کے زیرے تمام بھی زیابیتس سے آگاہی کے لیے ووک کا احتمام کیا گیا نائے طلبہ کو خوش آمدید یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں فوٹو منٹاج کا اینکاد یویٹی سیشن دوہزار اٹھارہ کے طلبہ نے دوہزار اٹھارہ کی تصویر بنائی یویٹی میڈیا سوسائٹی کے تحت پوٹو منٹاج میں تیرہ سو طالبہ کی شرکت شہرِ گل کا موسم نیڈال ایبرٹ روڈ لکشمی چوک سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سورج اور بادلوں کی آنکھ مجھولی جاری سردی میں قدر اضافہ سموک بھی جھٹنے لگی میں کو موسمیات کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گئی موسیقی